طالبات جو ہے وہ میرے ساتھ پڑھے اور آہستہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لآلہم کیف کانا بدھو الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی یسر و لا تؤسر و تممی بال خیر ربی یسر و لا تؤسر و تممی بال خیر ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٌ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي أنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَدَ بْنَ وَقَّاسٍ اللَّيْثِي يَقُولَ سَمِعْتُ الرُّمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ يَقُولَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولَ إِنَّمَا الْأَعْمَانُ بِالْنِيَّةِ وَإِنَّمَا الْإِمْرِ إِمَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اور اس ادارہ کے یلاجان حسینیہ مدرسہ کے اساتذہ کرام اور ذمہ دران حضرات مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بخاری شریف کی تدریس کا انتظام کیا اور اس کی آغاز آج ہمارے سامنے ہو رہی ہے اس سے پہلے مشکات تک کی تعلیم یہاں ہوتی تھی اور ابھی بخاری کا اقتطاق ہو رہا ہے تو اس بخاری کی برکت سے مجھے اندازہ ہے کہ اللہ تعالی اس علاقہ میں مسلمانوں کے اوپر خاص طور پر اور عموماً یہاں کے باشندوں کے اوپر جو اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں ہیں اور آنے والی اسمانی آفتیں ہیں وہ انشاءاللہ جب یہاں بخاری شریف کا درس روگا جب یہاں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آوازیں اٹھے گی تو اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ آفات اور یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالی اس علاقہ میں ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ساری پریشانیاں اللہ تعالی دور کر دے گا ہمیں جو روزی کے سلسلے میں پریشان ہے ان کی پریشانی کو اللہ تعالی دور کر دے گا جو تجارت کے سلسلے میں پریشان ہے ان کی پریشانی کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا جو بیمار ہے ان کی بیماری کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے گا تو یہ بخاری شریف حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ آہم اور سب سے زیادہ مبارک کتاب ہے کہا جاتا ہے اسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قرآن کریم کے بعد اگر کوئی کتاب جو سب سے زیادہ سخید ہو اور سب سے زیادہ مرتبت ہو سب سے زیادہ مستند ہو تو وہ یہ بخاری شریف ہے اسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر عصحف الحطوب تحت عدیم السما فوق العرض بعد کتاب اللہ صحیح للبخاری اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ بخاری شریف ہے چونکہ چونکہ آج اس کا افتتاہ ہے شروع ہے ارمونی ہے اسی اعتبار سے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو بھی ایسے طریقے سے آپ کے سامنے بات کی جائے کہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور طالبات کو بھی فائدہ ہو تو میں مختصر طور پر چند باتیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پیش کرنے کی کوشش کرنگا اور دوسری باتیاں ہیں جو حدیث میں نے پڑھی اس حدیث کا ترجمہ اور مختصر اس کی شرع تشریح بیائک کا آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کرنگا اس کتاب کو لکھنے والے اس کتاب کی تعلید کرنے والے جمع کرنے والے ان کو ہم لو سب جانتے ہیں کہ امام بخاری ہے عوام خواس میں ہی مشہور ہے امام بخاری ہے لیکن ان کا نام کیا ہے اور اس کتاب کو بخاری شریف ہی سے ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں حاصل میں اس کتاب کا نام جو ہے وہ ایک لمبا نام ہے جس کا تلفز کرنا آپ کو ہم سب کو مشکل ہوگا اسی لئے ہم بطور اختصار کہہ دیتے ہیں کہ یہ بخاری شریف ہے اس کتاب کو لکھنے والے بخاری شریف کی تعلیف کرنے والے ان کا نام ہے محمد ان کا لقب ہے امیر رکمنین فی الحدیث یہ حدیث میں تمام محضیسین کے امیر ہے سردار ان کے والید کا نام ہے اسماعیم دادا کا نام ہے ابراہیم پر دادا کا نام ہے مغیرہ اور سکر دادا کا نام ہے بردزبا تو ان کا نصب ہو گیا امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبت جرفی الیمان رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کی پیدایش کے بعد ان کے والی چھے سال کی جب عمر ہوئی تو ان کے والید کا انتقال ہو گیا ان کی تربیت کی ذمہ داری ان کی والیدہ پر آئی امام بخاری کی والیدہ ان کی ماں بہت پرہیزگار اور عبادت گزار عورت زاہدہ تھی ان کی دعا اللہ تعالی بہت جل قبول کر لیتا تھا جن کی دعا اللہ کے وہاں قبول ہوتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے مستجابت دعاوات ان کی دعا قبول ہوتی دعاوات امام دعاوات 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 تو اسی تو اسی وقت مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ صلاة و السلام ہوگی صبح جب بدار ہوئی نیج سے اور اپنے بچے کو نیج سے جگایا تو دیکھا ان کی بینائی آگئی دنوں آکے صحیح ہوگی امام بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اندھا ہونے کے بار پھر ماں کی دعا کی وجہ سے جب وہ بینہ ہوگئے ان کی آنکھ ٹھیک ہوگئی تو وہ خود کہتے ہے کہ میں پہلے میرے آنکھ کے اندر جو روشنی تھی اس سے زیادہ روشنی میرے آنکھ کے اندر آگئے بعض لو کہتے ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ پیدا ایشی طور پر نابینا تھے یہ غلط ہے پیدا ایشی طور پر نابینا نہیں تھے وہ بینا تھے دیکھنے والے تھے بیماری کی وجہ سے ٹائی فیڈ کی بیماری ٹائی فیڈ بیماری سے تو ہم واقف ہے ٹائی فیڈ بیماری کے آلام ہوتا ہے آدمی بخار ہوتی ہے مسنسل مطلی ہوتی ہے گمی ہوتا ہے اور بخار ہمیشہ رہتی ہے کھانا عظم نہیں ہوتا ہے تو بعض نے بتایا یہ ٹائی فیڈ بیماری کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی ماں کی دعا کی وجہ سنگ کی بینائی آگڑ چھ سال کی عمر میں امام بخار رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کو حیبز کر مکمل اور قرآن کریم کو مکمل یاد کرنے کے بعد انہوں نے عربی زبان کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھ لی عربی زبان کے اندر ان کو اچھی صلاحیت پیدا ہو گئی وہ بہترین طریقہ سے عربی پڑھنا لکھنا اور اس زمانہ کے اعتبار سے اور جس چیز ان چیزوں کی تعلیم کی ضرورت تھی دنیاوی اعتبار سے علم حساب اور مقامی عدو وغیرہ چھ سال کی عمر میں اچھی طرح قرآن کریم حیبز کرنے کے ساتھ عربی زبان اور اپنی زبان جو تھی فارسی وہ مکمل ان کو یاد ہو گئی اور چھ سال سے عمر تھوڑا زیادہ ہو گیا تو اس وقت ان کی دلی خواہش تھی کہ میں حدیث یاد کروں گا حفظ کروں گا اور میں حدیث پڑھنے میں مشہور رہوں جب نو سال کی عمر ہوئی تو امام بخاری رحمت اللہ ان کی والدہ نے جب دیکھا ان کے اندر حدیث پڑھنے کا ولولہ اور رحمت مہت زیادہ ہے وہ چاہتے ہے تو ان کو اس زمانہ میں جو سب سے بڑے محدیث تھے ان کے گھر کے نزدیک جن کی درسگا میں ہزاروں طلبہ ہوتے تھے پڑھنے والے ہوتے وہاں امام بخاری رحمت اللہ کو داخل کر دیا ان کا وہاں داخلہ کرا دیا ان کو بھرد کرا دیا ان کے پاس تو امام بخاری رحمت اللہ محمد ابن اسماعیل تو ابھی چھوٹے بجے ہے نو سال کی عمر ہے وہ استاد کے پاس روزانہ آیا جایا کرتے تھے استاد جو حدیث پڑھتے تو وہ حقوق غور سے سنتے اور ان کو یاد ہو جاتے اسی طرح پندرہ سولہ روز گزر گئے باقی ان کے ساتھی جتنے تھے وہ سب کاغذ اور قلم دوات وغیرہ لے جاتے اس زمانہ میں آج کل جو قلم ہے وہ قلم نہیں تھا وہ باس سے قلم بناتے تھے لکڑی کے ٹکڑا سے قلم بناتے تھے اور سیاہی کی دوات میں اس کو نبو کر لکھتے تھے تو وہ دوات سیاہی کاغذ وغیرہ لے جاتے باقی طلبہ امام محمد ابھی وہ بخاری نہیں بنے وہ چھوٹے بچے ہے وہ کچھ نہیں لے جاتے خالی بیٹھتے اور سنتے پندرہ سلہ روز گزرنے کے بعد ان کے ساتھی ان کو ملامت کرنے لگے اور برا بلا کہنے لگے کہ تم یہاں کیوں آتے ہو کلاس میں پڑھنے کے لئے آتے ہو اگر تمہیں پڑھنے کا ارادہ ہے اور پڑھنے سے دلچسپی حدیث یاد کرنے سے تو تم کاغذ غلام دوا کیوں نہیں لاتے ہو دیکھو ہم سب لے آتے آئے تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تمہارا حدیث پڑھنے کا یاد کرنے کا ارادہ نہیں تو روز امام بخاری کو ملامت کرتے دو ایک دن بعد امام بخاری نے کہ کب تب میں ان کی ملامت سنتا رہو ان کی دشار رکھ میں سنتا رہو وہ مجھے برا بلا کہے تو امام بخاری محمد اسماعیل نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میرے ساتھی جتنے آئے آپ سب لوگ اپنی کافی جس میں آپ نے پندرہ دن میں جتنی حدیث آپ لوگ انہیں لیک ڈالی نے سارے ساتھی ان کے بیٹ کافی لے کر اور وہ پہلے روز سے ایک ایک بعد دگر ایک بعد دگر حدیث ان کو سناتے گئے اتفاق یہ ہوا کہ ان لوگوں نے باقی ان کے ساتھیوں نے حدیث لکھنے میں غلطی کر دی کسی جگہ کہ اندر ایک نام مثلا کسی کا نام محمد ابن اسمائیل نے ایک بیٹک کے اندر جب شروع سے آخر تک پندرہ سلا روز میں تقریبان پندرہ ہزار حدیث استاذ نے پڑھا دی پندرہ ہزار حدیث انہوں نے سنا دی سب سب نے اپنی اپنی کاپیوں میں لکھنے کے وقت جو غلطی کی تھی اس کو صحیح کر لیا اور درست کر لیا اور سب نے ان کا شکریہ آدھا کیا بھائی ہم تو تم کو سمجھتے تھے کہ تم ایک دوم محمل بیکار لڑکے ہمارے ساتھ آکر کلاس میں بیٹھے ہو ہم لکھنے کے بعد ہمیں یاد نہیں اور ہمارے لکھنے میں غلط ہی ہو گئی تو ان نگوہ نے سوچا یہ محمد جو لڑکا ہے یہ معمولی لڑکا نہیں ہے یہ غیر معمولی لڑکا ہے بہت کچھا ذہن والا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں جا کے بڑا محدث بنے گی تو یہاں سے ایک طرح کی کچھ شورت ابھی وہ نو سال کی ہو رہا ہے محدثین کے درمیان جو پڑھانے والے آسات جاتے ان کے درمیان شورت ہو گئی طلبہ کے اندر امام محمد کی شورت ہو گئی یہ بچہ پندرہ ہزار حدیثی ان کو یاد آئے کافی نہیں لیتے ساتھ میں قلم نہیں رکھتے ساتھ میں پندرہ ہزار ان کو حدیثی یاد آئے ایک دن اہی استاد جن کے یہاں وہ حدیث پڑھتے تھے ایک حدیث کے سند استاد پڑھ رہے تھے سند میں ایک لفظ آیا سفیان عن ابراہیم سفیان عن حدیث ابراہیم عن الظہوری اس طرح کا لفظ تھا جب استاد نے یہ لفظ پڑھا تو محمد ابن اسماعیل نے استاد سکا حضرت استاد آپ نے جو سند پڑھا یہ اس طریقے سے مجھے لگتا ہے سند صحیح نہیں ہے تو استاد نے پہلے ان کو جھڑک دیا دم کی دیا تانٹ دیا کہ تم تعلیم جب میں بتا رہا ہو سنو تم مجھے ٹھکنے کے لئے آئے ہو دونوں نے کہ نائی حضرت آپ اس کو اپنی کاپی میں دیکھ لیجی کہ صحیح کیا ہے تو وہ اٹھ کر استاد امام داخلی بڑے محدث تھے اٹھ کر اپنے کمرہ کے اندر گئے اور اپنی کاپی جو ہے اپنے ہاتھ کی لکھوئی حدیث کی کتاب اس میں دیکھا دیکھنے کے بعد کہا کہ میں نے جو سنت بتایا وہ سنت میرا غلط ہوئی اور محمد نے جو کہا وہ صحیح ہے وہ آئے ان سے کہ بتاؤ تو صحیح سنت کیا ہوگا امام محمد نے کہ صحیح اس طریقے سے ہوگا یہاں جو آپ نے کہہ دیا سفیان آن زہائر آن زہائر ابن عادی آن ابراہیم یہاں زہائر کا غلط آپ نے چھوڑ دیا ایک آدمی کا نام راوی کا تو انہوں نے مان لیا یہاں سے بھی ان کی شہرت ہوگئی عباب محمد کی وہ بڑی زہانت آتا کی کہ پندرہ دین میں پندرہ ہزار حدیث ان کو یاد ہو گئے اور حدیث ایک بات آپ یاد رکھیں پرانے کریم سے حدیث کو یاد کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیوں مشکل ہے ابھی میں جو آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی حد دسان حمیدی یہ ایک نام آیا ہے حمیدی اس کے بعد آیا سفیان دوسرا تیسرا آیا یحیی چوتہ آیا محمد ابن ابراہیم پچوہ آیا القمہ ابن ابی وق یہاں تو پانچ آدمی سند کہتے آئے کہ فلا نے مجھ سے بیان کیا اور ان کو فلا نے بیان کیا اس طریقے سے کسی حدیث کے اندر کبھی دس ان آدمی کا نام یاد رکھ نہ غلط نہ ہو اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث کا اصل مطن ہے اس کو یاد رکھ نہ وہ کشکن کی بات تھی تو اس طریقے سے امام محمد ابن اسماعیل نے پڑھا پڑھنے کے بعد جب ان کی 18 سال کی عمر ہوئی پڑھائی ختم ہونے کے قریب ہے وہ امام داخلی یہاں رحمت اللہ علیہ یہاں سے پڑھنا ختم کر دیا اس کے بعد وہ مکہ میں گئے حج کرنے کے لئے اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج سے بارغ ہونے کے بعد والدہ اور بڑے بھائی احمد ان کا نام ہے محمد والدہ اور بڑے بھائی احمد حج سے واپس لوٹ رہے اور امام محمد وہی رہے اس زمانہ میں علوم اسلامی کا جو سب سے بڑا مرکز تھا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اس کے علاوہ شام میصر باہرائن جتنا بڑا بڑا کوفہ وغیرہ علاقہ تا بسرا پوری دنیا میں امام بخاری نے چکر لگایا جہاں جہاں بڑے بڑے محدث سے انہوں نے علم حدیث حاصل کی سنا یاد کیا وہ خود کہتے ہائے ان حدیث یاد کرنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا تو میں نے دکھا مجھے چھے لاکھ حدیث یاد ہے حافظ ستہ الفی میات حدیث مجھے چھے لاکھ حدیث یاد ہے اس بخاری کے لکھنے کا واقعہ یہ ہے ایک دن وہ اپنے استاذ اسحاق ابن رہوے کے درس میں تھے درس ختم ہوئی کلاس ختم ہوا ختم ہونے کے بعد ان کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد تم تو بڑا ذہین ہو اور تم کو چھے لاکھ سے بان لوگوں نے اللہ کے نبی کی حدیث میں کچھ باتیں اپنی طرف سے ملا اوٹ کر جا ملا دیا اور بان لوگوں نے حدیث نہیں انہوں نے عربی کے اندر جملہ بنا دیا اور کہا کہ یہ حدیث ہے اس کو موضوع کہتے ہے جس کو گھر لیتے ہے تو صحیح حدیث کے اندر ملا اوٹ پیدا ہو گیا صحیح حدیث کے اندر موضوع حدیث داخل کر دیا گیا جو حقیقت میں حدیث نہیں آئے لفظ بدل دیا گیا بانا دیا گیا تم محنت کر کے ان صحیح حدیث وں کو نکال اور عالق سے حدیث جمع کر یہ ساتھیوں نے ان کو مشورہ دیا دوسرے دن استاذ اسحاب راہوے نے بھی ان سے کہا تم میں سے کوئی ایسا تعلیم نہیں ہے جس کی حمت وہ صحیح حدیث کو یکٹہ کر جمع کر تو امام بخاری کہتا ہے پہلے روز مجھے میرے ساتھیوں نے اُبھارا اور میری حمت افضائی کی ایک کتاب حدیث جمع کرنے کے لئے اور آج میرے استاذ نے مجھے ایہی بات کہی تو ان کی بات میرے دیل کے اندر جیسے تیر مارنے کے بعد ایک آدمی کے جسم میں تیر لگتا ہے اسی طریقے سے میرے جگر کے اندر تیر کی طرح اس بات نے اثر کیا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو میں صحیح احادیث جو ہے وہ میں جمع کرنا شروع کر دوں گا اس کے لئے اور ایک دعیہ یہ ہے امام محمد ابن اسپائن نے خواب میں دیکھا کو ایک روز خواب میں دیکھا وہ کہتے آئے کہ ایک مجلیس ہے اس مجلیس میں میں نے دیکھا اللہ کے رسول تشریف فرما ہے اور لوگ بھی وہاں ہے اور میں نے ایک پانکہ لیا میرے ہاتھ میں ایک پانکہ ہے اسی پانکہ سے میں اللہ کے رسول کو ہوا دیتا رہا گرمی کی وجہ سے ان کو ہوا دے رہا تھا میرے ہاتھ تھا تو میں نے ایک مزرگ سے یہ خواب بیان کیا میں نے تو خواب میں اس طرح دیکھا اس مزرگ نے تعبیر دی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جو اللہ کے رسول کو ہوا دے رہے تھے پانکہ کے ذریعہ سے اس کا مطلب گرمی سے ٹھنڈی حاصل کرنے کی لئے نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اقوال میں حدیث میں جن لوگوں نے غلط حدیث داخل کر دیا جن لوگوں نے اپنی طرف سے حدیث بنا کر داخل کر دیا تم ان کی چھاٹ ان احادیث کو چھاٹ لوگے اور صحیح جو احادیث ہے ان کو ایک جگہ جماعت ہو تو اس خواب سے ان کی حمت اور بڑھ گئی تو دوسرا خواب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آگے آگے جا رہے ہے تو وہ کہتے ہیں میں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے جا رہا ہو جہاں اللہ کے رسول اپنا قدم رکھتا ہے وہ ہی میں اپنا قدم رکھتا ہو اس طریقے سے ان کی پیچھے جا رہا ہو تو اس خواب کے بارے میں بھی میں نے پوچھا بڑے علماء سے اس زمانہ کے انہوں نے تعویر دی کہ تم اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلو گے اور ان کے احادیث کو ایک جگہ تم جمع کرو گے تو یہ دو خواب آئے ایک طرف دوسری طرف ان کے ساتھیوں کی ترغیب ہے اور تیسری بات یہ ہے استاذ نے بھی کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو صحیح حدیثوں کو جمع کر لیں امام بخاری جب ان کی وہ پڑھنے سے فاریغ ہوئے ان کی عمر 18 سال تھی 18 برس اور 18 برس ہی سے انہوں نے بخاری شریف کی حدیثیں جمع کرنا شروع کر گیا اور شروع کر کے اس کو مکمل کیا کیسے لکھا ہے ذرا سن لیجیے آپ کو تعجب ہوگا بخاری شریف کی ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کرنے کے بعد رائٹ جو لو کتاب لکھتے ہے ان کی عادت ہوتی ہے وہ پہلے لکھتے جاتے ہے جب ان کا لکھنا ختم ہو گیا اس کے بعد وہ ایک ایک صفحہ کر اس کو دیکھتے آئے اور دیکھ کر کہ خود اس کو صحیح کرتے ہے کہ ان کی غلط ہوئی لف جھوٹ گئی تو امام بخاری نے جو اس بخاری شریف جمع کیا لکھا وہ ایک جگہ میں بیٹھ کر نہیں میں نے ابھی بتایا کہ حدیث کی تلاش میں وہ مصر گئے تو کبھی وہ عراق چلے گئے کبھی وہ خوبہ چلے گئے کبھی بسرا چلے گئے کبھی بہران چلے گئے کبھی سمرقن چلے گئے تو پوری دنیا میں وہاں اس وقت اسلامی ممالک کے پوری دنیا میں انہوں نے چکر لگایا ہر جگہ میں بیٹھ کر کے حدیث لکھنا شروع کیا اور آخیر میں وہ مدینہ منورہ آئے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ اسلام کے روزہ کے سامنے بیٹھ کر کے اس کتاب کی تصحیح کی تصحیح نفل نماز پڑھتے نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے اللہ میں یہ حدیث کا کام کر رہا اس میں میری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط حدیث آجائے تو مجھے صحیح رہنمائی فرما میری یاد داشت کے اندر قوت عطا فرما تو پہلے غسل کرتے اس کے بعد دور اکات نماز پڑھتے پھر ایک حدیث کو ساف کرتے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہے پانڈولوپی مین جو ہے پانڈولوپی مسوودہ اردو میں کہتے اس کو ساف کیا روزہ آدھر میں بیٹھ کر ریاض جنہ جہاں جوا قبول ہوتی ہے وہی بیٹھ کر کہ امام بخاری نے اس کتاب کو جمع کیا ان کی پیدائش سن 194 حجری کے اندر ہوئی اور انتقال ان کا 256 حجری میں ہوا درمیان میں لبا جو ان کی تاریخ ہے وہ میں چھوڑ دے رہا ہو وقت زیادہ لے گا اور دوسری بات یہ ہے حدیث کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیں بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا عید فتیر کا دین کا جہاں انتقال ہوا وہ ان کا گاؤ جو بخارہ ہے بخارہ ابھی یہ جو تازیکستان ہے اوزبکستان ہے ان علاقہ کے اندر ہے وہ پہلے روس میں تھا تو بخارہ سے تین فرسن دوری پر ایک گاؤ ہے خرطن وہاں ان کا انتقال ہوا انتقال کے بعد دفن کر دیا گیا دفن کرنے کے بعد ان کی قبر سے خوشبو محق نہ شروع اتنی زیادہ خوشبو نکل رہی تھی زیادہ خوشبو نکل رہی تھی زگو میں مشہور ہو گئے اور کافی دنوں تو لوگ دور دراز سے آتے کانا ناس یافی دون الہ قبر ہی لوگ دور دراز سے ان کے قبر کے آتے اور ان کے قبر کی مٹی لے جاتے خوشبو کی وجہ سے تو یہ محنت کر کے امام بخاری نے یہ بخاری شریف کتاب تو لکھا احادیث کو جمع کیا اس کتاب کے اندر جو حدیث ہے ان کی تعداد بتایا جاتا ہے سات ہزار دوسو بہتر سات ہزار دوسو بہتر حدیث اس کتاب کے اندر ہیں ان میں کچھ حدیث مکرر ہیں مکرر کا مطلب یہ ہے جیسے یہ حدیث میں جو آپ کے سامنے پڑی یہ شروع کتاب میں انہوں نے لائی اس حدیث کو تقریبا کئی مرتبہ انہوں نے اس کتاب کے اندر مکرر اس کو لائیا تو بار بار لائیا مکرر جو حدیث ہے ان کو لے کر کہ کل سات ہزار دوسو بہتر حدیث ہے اور دوسرا تعداد میں زیادہ ہو جاتا ہے اس اعتبار سے جس محدث نے امام بخاری کے جو حدیث ایک حدیث کو کئی بار لائیا اگر دس بار لائیا تو ان لوگوں نے اس کو دس حدیث شمار کیا اس اعتبار سے ان کے نزدیک ہوتا ہے سات ہزار پانس سو باسٹ حدیث یہ ہے بخاری شریف کتاب بزرگوں نے لکھا کہ اس کتاب کو جس علاقہ میں پڑھائی جاتی ہے وہاں اللہ کی طرف سے برکت نہ دی اللہ تعالی اس بخاری کے ذریعہ سے آپ کیا برکت پیدا کر دے گا تیسری بات یہ ہے میرے محترم بزرگ دوستو اب تک تو ہم اپنے معاشرہ میں لڑکوں کو بچوں کو چاہے دینی تعلیم ہو دنیاوی تعلیم اس کو سکھانے پر جور دے رہے لڑکیوں کی تعلیم کا اپنا کوئی انتظام نہیں تھا الحمدللہ اس وقت عسام کے اندر عسام نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں دینی تعلیم دینے کے لیے بچوں کو یہ مدرسة البنات علامہ نے تائم کیا اور ہر جگہ میں ہے تو آپ نے حدیث شروع کیا یہ آپ کے لئے بہت فخر کی بات عزت کی بات ہے اس کے دریا سے اللہ تعالیٰ آپ کے یا برکت آتا فرمائے گا اور لڑکیوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا ایک موقع آپ نے فراہم کی یہ جو بخاری شریف ہمارے سامنے ہے اس کتاب کو جس نے اپنی ہاتھ سے لکھا اور ان کی لکھی ہوئی جو کافی ہے وہ اہی بخاری ہے وہ لکھنے والی جو ہے وہ ایک عورت ہے ان کا نام ہے کریمہ بڑا محدزت انہوں نے اپنی ہاتھ سے اس کو لکھا اور اہی نقل ہتا ہمارے درمیان پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی لڑکیوں کی علیم حکم کرنے کا مہا تھا لیکن اس طرح مدرسہ نہیں تھا لڑکیا اپنے باپ کے پاس پڑھا کرتی تھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضی لگ کر سوال کرتی تھی مسائل پچھتی تھی لڑکیا تو اس زمانہ میں جو علیمہ نے انتظام کیا بہت اچھا انتظام کیا خاص طور پر آپ کے گھر میں تین لڑکیا ہے تو ایک کو مدرسہ میں دیجئے جب ایک لڑکیا آپ کے گھر سے مدرسہ میں آئے گا اور وہ مدرسہ سے واپس جا کر رات جب ہوا اپنے والدہ ان کو اپنے بھائی برادران کو جمع کر کے وہ بیان کرے کہ آج میرے استاذ نے مدرسہ میں مجھے پڑھایا نماز کا مسئلہ اور ان میں بیان کیا گیا جو آدمی جان بجھ کر ایک وقت کا نماز چھوڑ دیتا ہے عذاب بھگت نہ پڑے روزانہ جب یہ لائکی گھر میں نماز کے بارے میں یہ سناتی رہے گی اگر باپ کے اندر نماز پڑھنے کی عادت نہیں تو باپ کو شرم آئے کہ دیکھو میرے لائکی روزانہ کہہ رہی ہے نماز کے بارے ماں کو کہے گی پردہ کرنا میں اس لڑکی کی وجہ سے تو یا آپ اپنی لڑکی کو گی دوسری بات یہ ہے آپ کے پاس اور لڑکی ہے تو پردہ میں راکٹر کے دنیوی تعلیم میں بھی اس کو آگے بان آگر آپ کی آپ کو اللہ نے مالی طاقت آتا کہ آپ کے پاس مال ہے پڑھنے میں اچھا ہے اس کو ڈاکٹر بانائی انجینئر بانائی آج کال بہت بہت عزتی کی بات آیا خاص طور پر مسلمان عورتوں کے لئے جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو عائل عورت ڈاکٹر بہت کم ہوتی ہے مردوں کے پاس جانا پڑتا ہے اس لئے ہماری لڑکیاں جب اس لائن میں جائیں گی تو ہماری لڑکی جب ڈاکٹر بن جائے گی تو ہمارے عورتوں کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو اس کی طرف بھی خیال رکھ اب میں آرہا ہوں اس حدیث میں بتایا گیا پہلی جو حدیث ہے اس میں بتایا گیا کہ انسان کو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وہ آپ کی نیت کو درست کر کہ میں یہ کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے خوش کرنے کے لئے کام کر رہا ہوں اس کے بعد کام کرے تو اس کام کے اندر اللہ برکت دے گا اور صاف ہو گا آپ صدقہ کر رہے آپ کی نیت ہے کہ صدقہ میں کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو آگر زکاة ہے یہ میرے اوپر فرض آئے اس لئے میں اس کو آدھا کر رہا ہوں زکاة نہیں نفل صدقہ تو میں اس لئے دے رہا ہو کہ اللہ مجھے دانی اور سخین آکے بلکہ طالبات اور طلبات جو اس کتاب کو پڑھنے والی لڑکیاں ہیں لڑکیاں ہوں گی ہوں گی اور لڑکے ہوں گے وہ پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ میں یہاں آئی ہو حدیث حاصل کرنے کے لئے میرا مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا اور دین کی خدمت کرنا اور اگر مجھے محدث کہی جائے گی اگر یہ نیت ہو تو پھر آپ کے علم کے اندر برکت نہیں ہو اس لئے نیت کو درست کر لینا چاہیے اس حدیث میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا وہ واقعہ یہ ہے ختم کر رہا ہوں ایک واقعہ یہ ہے ایک آدمی مکہ شریف میں انہوں نے مدینہ میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا اس عورت کا نام تا ام قیس تو اس عورت نے مدینہ میں جو آدمی آئے ان کو شرط لگائی کہ میں تمہارا پیغام جو مجھ سے نکاح کرنے کا ہے میں قبول کرنگی اس شرط پر تم مکہ سے ہجرت کر کے یہا مدینہ ہو تو وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے جب شرط پوری ہوگا ان سے نکاح ہوا تو اسی کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا اگر کسی کو ہجرت کرنے کا مقصد یہا ہے میرے دین کو بچانا اور میرے مذہب کو بچانا یہ نہیں بلکہ مقصد یہ کسی عرض سے نکاح کرنا جس کام کے لئے ہجرت کریں وہ ہی کام ملے گا تو ہجرت کر کے آئے اس عرض سے نکاح کرنے کے لئے اس لئے ان کو نکاح کا موقع مل گیا نکاح کر لیا اگر کئی دنیا کی حاصل کرنے کے لئے مال حاصل کرنے کے لئے ہجرت کرے تو مال مل جائے لیکن اللہ کچھ نہیں مل گا یہ حدیث کے آخری رض میں بتا دیا گیا تو میں آپ لوگوں کو ترجمہ کر دیتا ہوں تا کہ آپ سمجھ جائیں انما یقول نبی صلی اللہ علیہ اسلام فرماتے ہے سارے کاموں کا دار مدار نیتوں پر رہائے خوکل کرمور بھیتی نیتوں رو پر خوکمیت کوئی اس وین نما لیم ریم ما نوا اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی پوی تک خیتو پابو زیتو تیو نیت کوئی سمجھ یار بیککا کوئی سمجھ کانت ہجراتو الى دنیا تو جس کو دنیا حاصل کرنے کی کے لیے ہجرت کی جس نے نیت کی اور علم راتین یا کسی عرض سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی نیت کی یا ان کی ہو ہا اس سے نکاح کرنے کے لیے فہی جراتو الى مہا جر الہی تو ان کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس کے لیے انہوں نے نیت کی موسیقی